اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ نرسری سے جو ہم پنیری لے کر آتے ہیں اس کو ہم نے کیسے اپنے گملوں میں شفٹ کرنا ہے میرے ساتھ رہیے السلام علیکم and welcome to gardening innovation پنیری کو گملوں میں یا کیاری میں لگانا کچھ مشکل کام نہیں ہے بس صرف چند چھوٹی چھوٹی باتوں کا آپ خیال رکھیں تو آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ اپنے پنیری کو سکسیسفولی شفٹ کر سکتے ہیں گملوں میں یا کیاری میں جہاں آپ چاہیں آئیے میرے ساتھ پنیری کو گملوں میں شفٹ کرتے ہیں اپنے گملوں کو سوائل مکس سے فل کر لیں اس سوائل مکس میں ایک حصہ گارڈن سوائل ایک حصہ ریور سینڈ اور ایک حصہ کمپوز شامل ہے اگر آپ گھر پر اپنی سوائل ریڈی نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ نرسری سے بنی ہوئی سوائل بھی خرید سکتے ہیں اب ان گملوں کو اچھے طرح سے پانی سے فل کر لیں اور ان کو اوورنائٹ چھوڑ دیں ایسا کرنے سے اس کی مٹی نیکس ڈے مویسٹ ہوگی اور سوفٹ ہوگی اور اس کو ہم اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکیں گے اپنے پنیری کے گملے کو بھی ہم ایک دن پہلے پانی دے دیں گے تاکہ اس کی بھی مٹی سوفٹ ہو جائے اور اس میں سے بیبی پلانٹس کو نکالنا آسان ہو جائے اور ان کی روٹس بھی ڈیمج نہ ہوں اپنے کسی بھی گارڈن ٹول کی مدد سے آپ گملے کے کناروں سے اس کی مٹی کو علیدہ کریں اور ان بیبی پلانٹس کی روٹس زیادہ ڈیپ نہیں ہیں اس لیے آپ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ ہلکا ہلکا سا مٹی کو اوپر کوٹ آئیں تو آپ کے بیبی پلانٹس سارے باہر آ جائیں گے جس گملے میں آپ نے یہ وی بی پلانٹ لگانی ہے اس گملے کی آپ ہلکی ہلکی سی گوڑی کر دیں یہ دیکھیں اس کی مٹی کتنی سوفٹ ہے اور مویسٹ ہے اس میں آپ اس کو بہت ہزی لیہ پھینڈل کر سکتے ہیں اور اس کے بیچ میں اپنی پنیری لگا سکتے ہیں اب بیبی پلانٹس کو بہت ہی احتیاط سے علیدہ علیدہ کریں اس کی بھی مٹی مویسٹ اور سوفٹ ہونے کی وجہ سے آپ ان بیبی پلانٹس کو بہت ہی آسانی کے ساتھ علیدہ کر سکتے ہیں اور ان کی روٹس بھی انشاءاللہ ڈیمیج نہیں ہوں گی یہ دیکھیں ان بیبی پلانٹس کی روٹس کتنی باریک باریک سی ہیں بلکل تھریڈز کی طرح لیکن مٹی سوفٹ ہونے کی وجہ سے یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹی اور بیبی پلانٹس بہت اچھے طریقے سے ہمارے نکل آئے ہیں باہر اب اپنے ہاتھوں کے مدد سے آپ مٹی میں چھوٹا سا ہول بنائیں اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس کے اندر آپ پلانٹ کی روٹس کو دبا دیں اب اپنے باقی سب گملوں میں بھی اسی طرح سے پنیری شفٹ کر لیں اب آپ اس کو اچھی طرح سے پانی دے دیں پہلا پانی آپ نے اچھی طرح سے بھر کے دینا ہے اور اس کے بعد جب آپ اس کو نیکس پانی دیں گے وہ تب ہی دیں گے جب اس کی مٹی ڈرائی ہو جائے گی الحمدللہ میری ساری پنیری گملوں میں شفٹ ہو گئی ہے یہ تین طرح کے فلاورنگ پلانٹس کی پنیری ہے میری گول کی ہے کیلنڈولا کی ہے اور اورنمنٹل کیل کی ہے اور ابھی کچھ اور پنیریان لانے والی ہیں فیلال میرے پاس یہی تھی تو میں نے انہی کو شفٹ کر دیا ہے امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں ہیپی گارڈنگ میرے اللہ حافظ